مردان کی مثال ہے چندرگپت 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 کو مہارانی کے ککش میں لاؤ اپنا وچن نبھاتی ہے سون ککش میں پہنچ چندرگپت بھدرسال دوارا رچت اس کے شدینتر میں بھس جاتا ہے موسیقی 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 اور کھولو جاؤ جاگا ڈھونڈو اسے لگتا ہے وہ آس پاسے کہیں چھپا ہوگا وہاں پر بھی کوئی نہیں ہے لگتا ہے وہ اسی رسی کے سارے راج کماری جی کے کخش تے ہاں تک آیا اور واپس بھی اسی رسی کے سارے چلا گیا چلو اے داسی کیا ہوا تمہیں داسی اٹھو ہاں وہ چور پتہ نہیں ہم اچھیت کیسے ہو گئے پھینکو اس داسی کے بارے میں ترنت راج کماری جی کو سوچت کرو انھیں بلاوا بھیجو اس کخش کا چپا چپا چھان مارو اور اس کخش کو سرکشت کرو مجھے لگتا ہے کہ وہ چور سارے پھینکو چھانا 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 موسیقی 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 کیجئے جلدی کیا ہوا ایک آن کیا ہوا یہ سب اس چور کی وجہ سے ہوا ہے امی کہا تھا نکڑ پڑ ہو کی کیا ہوا اس چور پکڑا گیا وہ تکتا نہیں پکڑا گیا یا نہیں ان تو محل میں بھائی امکر اتھل پتھل مچھی ہے اب کون باہر مکالے گا میں محل سے کوئی نہیں نکالے گا اور اب آپ اپنی مل سے چھپ کر محل سے باہر جانے کا بیچار چھوڑ دیجئے اور اپنے گکش میں آرام کیجئے اکمان جانے محل کے باہر کیا ہنگامہ چل رہا ہے میکا کیوں نہ ہم اس ہنگامے کا لاب اٹھا کے محل سے بھاگ جائے کسی کو بتا بھی نہیں چلے گا اور اکر چھپ چھپ کے جائیں گے کسی کے سائتہ کی آفشتہ بھی نہیں پڑے گی شاہد گماری کیا کہہ رہی ہیں آپ کسی ٹھا بھی نہیں پڑے گماری کیا کسی ٹھا بھی نہیں پڑے گماری کیا نکسی اٹھا بھی نہیں پڑے گماری کیا موسیقی 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 مکرو موسیقی موسیقی یہ ہے یہ چور تو سوائم اپنے پراماشا د کر رہے ہیں یہ کیا بہار نکالے گا ہمیں محل سے چند روپت جیدی ہم اسی پرکار بھاگتے رہے تو یہاں سے باہر نہیں نکل پائیں گے تو کیا کرے چلا چند روپت کسی نہ کسی کو تو انہیں روکنا ہوگا میں انہیں روکتا ہوں تم یہاں سے باہر نکلو باکلو لیسی باتیں مت کرو آئی دیا تمہیں یوں سرکٹ میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا میری بات مانو چند روپت تمہارا یہاں سے باہر نکلنا آتی آباشک ایک اہریہ کے رہنے یا نہ رہنے سے کوئی انتر نہیں ہوگا پرانتو یدی تمہیں کچھ ہو گیا تو آچادے کے اکند بھارت کا سمنا تورا رہ جائے گا تم جاؤ تم جاؤ ساتھ کان کھول کر سل لو اہریہ ساتھ آئیتے ساتھ ہی جائیں گے اہریہ چلو یہاں سے ساتھ کان کھول کرنا چند روپت کیونکہ چید کیا بینا تم میری بات مان نہیں رہی تھی سنو چند روپت کو سرکشت یہاں سے بھار لے جاؤ چلو جاؤ سور موسیقی موسیقی شوما شوما موسیقی 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 ہمیں لگتا ہے یہ ہی سہویں محل سے بھاگ جانے کا ایسے بھی سارے سینک تو پڑھے ہیں اس چور کی پیچھے تب تک ہم اس رق میں بیٹھ کے بھاگ جاتے ہمیں لگتا ہے یہ کوئی بدھیمانی بھرا کاریا ہوگا ہم آکارانی سمکٹ میں بڑھ جائیں گے اس محل میں بندیوں کی طرح رہنے سے بڑا سنگٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کچھ نہیں ہوگا بھینہ اسے کی آنے سے پہلے چپ چاپ نکل جاتے ہیں چلو 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 موسیقی 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 کیا ہوا آچارے چندرگبت رتیت ہوتا ہے جیسے چندرگبت کسی سنکٹ میں آچارے جب بھی چندرگبت کر کوئی سنکٹ آنے والا ہوتا ہے آپ کو اس کا پوروہ بھاس کیسے ہو جاتا ہے جب آتما کا سمپند بن جاتا ہے تو دوریوں کا کوئی ارث نہیں آجاتا انبوتیاں سوتا ہی سمدیش دے جاتی سمبھفت ہے نیتی ہم دونوں کو ایک سوتر میں پیرو کر اتحاس گڑنا چاہتی ہے ایک نئے بھارت کا اتحاس جس میں چانککے کے بینا چندرگبت کچھ نہیں اور چندرگبت کے بینا چانککے کا کوئی مہتو نہیں موسیقی یہ کیا ہے سادھارن سی بات ہے جہاں تم جاؤ گے ہم بھی وہیں جائیں گے اب چاہو بھی تو ہم سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتے میرے دار کی مسال ہے چندرگو 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 بھورو نیکو ہے بھورو نیکو ہے بھورو نیکو سے پہلے اس کے لیے مجھے جلکہ پربند کرنا پڑے گا چلو راج کماری ہمیں بہت در لگ رہے ہیں ایتو انتیاں سے پھاگ جانا چاہیے ملکہ ماغل ہو گئی ہو گیا ایک تو اندھیلی راہ اور ست اپنا گھنا جنگل کہاں پھٹکتے پھریں گے ہم رات کو تم گھبراو مند ہمیں پورا وشواس ہے کہ یہ ہمارا دھیان ضرور رکھے گا یہ یہ تو سویم اچھے ہی تھے ہم اسے چیت نمستہ میں لانے کا بیاس کرتے ہیں آہ سنو اٹھو 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 موسیقی تم مجھے یہاں کیسے لائی اور خور میرے ساتھی شمبا 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 اے بھگوان بہیریا مجھے تورانت مہل جاکروں سے بچانا ہوگا ہم نے سوچا تھا کہ ہم نے سوچا دیا ہوا بچان نبھاؤ گے کینٹو نہیں ہم نے تو پہلی سمجھ جانا چاہئے تھا کہ ایک چور پہ کبھی وشواس کیا ہی نہیں جاسکتا دیکھو مجھے کیونے اتنا بتاؤ کہ مہیں آیا کیسے بس لو ایک تو تمہاری اتنی سہایتہ کی اوپر سے ہمیں یکڑ دکھا رہے ہو اچیت پڑے تھے محل میں اگر ہم نے باہر نہیں نکالا ہوتا تو بھدر سال تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیتا ہے اچھا بابا مجھے یہاں تک بچا کر لانے کے لیے بہت بہت دھنیواد یہ دعا مجھے جانے تو بس ہے رو ہم بھی چلیں گے تمہارے ساتھ تو پاگل ہو گئی ہوگا جانتی بھی ہو اس طرح میرے ساتھ چلنے میں کیسا اور کیا کیا سنکٹ ہے دیکھا راج کماری جی اس چور کے رنگ اب اچانک ہی سے ہماری سرکشا کی چنتہ ہونے لگی ہم تمہاری باتوں میں نہیں آنے والے بتاؤ کیا چورایا تمہیں بھدر سال کے محل سے کیا ہوا جو تمہاری چیوہ راج کماری کے سامنے اس طرح دیکھ کر رہی ہو بھائی نہیں لگتا تمہیں وہ راج کماری کو سوہیم ہی بھدر سال پسند نہیں ہے کین تو کیا کرے ڈرتی ہے مہاراج دھنانم سے تم ہمیں بادوں میں مط کھو تم بتاؤ کی بھدر سال کے محل سے کیا چورایا تمہیں وہ تو پورا بھیان ہی اسفل ہو گیا بھدر سال نے جال بچا کر رکھا تھا وہاں چانتے تھے ہم چوری بھی اسفل تم کسی کام کے ہو ہی نہیں ہم سے تھوڑی سلام آنگلی ہوتی نا تو اس طرح بھدر سال سے پراجت ہو کر نہیں آتے چنتہ مت کرو اس بار اسفل نہیں ہوں گا میں بھدر سال سے ملنے ہی جا رہا ہوں اور اس بار اس بار نشجت روپ سے سفل ہو کر ہی آؤں گا واہ یہ ہوئی نا ویروں والی بات اب چلو ہم بھی چلیں گے تمہارے سال دیکھنا اس بار ہماری ساہتہ سے تم نشجتی بھدر سال کو پراجت کر پاؤ گے ساہتہ پھر وہ بھی تم سے تم سے یہ کس نے کھا کہ مجھے تمہاری ساہتہ چاہیے ہر بات ہر بات تمہیں دیر سے سمجھ میں آتی تمہیں کچھ سمجھانے کا کوئی لا بھی نہیں اب میری بات دھیان سے سنو تم چاہو یا نا چاہو ہم تمہارے ساتھ جائیں گے اور تمہاری ساہتہ کریں گے اور یہ بات بلکل نشجت آئیے رج ملچی موسیقی موسیقی ہی لر کی نیج ہوترو ہوترو نیجے ہوترو تم یہی چاہتی تھی نا کہ میں تمہیں بھدرسال کے محل سے باہر نکالو تو دیکھ لو ہم محل سے باہر ہی ہیں کین تو اب تم یہی رکھو گی اور میں جاؤں گا جیدی چاہو تو تمہارے لئے حرت بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں کین تو اب میرا پچھا چھوڑوں پس تم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو ہمارے ساتھ جنگل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اب دو لڑکیاں اکیلے جنگل میں کہاں جائیں گی دیکھو یہ سب ناٹک کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں مجھے پتا ہے تم سچ مچ نہیں رو رہی ہو رونے کا سوانگ کر رہی ہو سوانگ رچ رہے ہیں سوانگ رچ رہے ہیں ٹھیک ہے جاؤ جاؤ ہمیں چھوڑ کے تمہیں کیا برک پڑتا ہے کوئی بھیڑی آگے ہمیں گھان ہے یا پھر کوئی لٹائی رہا آگے ہماری ہتھیا کر دے تمہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا رہا سوچا تکیلے چوروں کا نردہ مہت بشاہل ہوتا ہے پر دو جائے تم نردہ ہی نہیں مارتی بھی ہو جاؤ آتھا بھانے کے اپنا آپ کو اچھا سنو دیکھو رو ہمارت اچھا ٹھیک ہے چھپ ہو جاؤ بولا نا کچھ نہیں ہوگا تمہیں اب چھپ ہو جاؤ بولا نا کچھ نہیں ہوگا باس یہ کیا ہے سادھارن سی بات ہے جہاں تم جاؤ گے ہم بھی بہی جائیں اب چاہو بھی تو ہم سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتے موسیقی 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 آدھا کچھا جاؤ ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی نہیں سکتا pub fam بھائیانک لیا کچھے رہا کوئی بھی راج کماری جی آپ تو انہیں درست میں چھپ جائیے جلدی کیجئے اور تم تم ان کا سامنا کرو گے کیا ہوا اچار میں اس کے آس پاس کسی سنکٹ کا انوباف کر رہا ہوں اچارے چندرگپت ساسی ہے یا سنکٹ کیسا بھی کیوں نہ ہو وہ اس کا سامنا بھیرتا سے کر سکتا ہے اور آپ جانتے ہیں اچارے چندرگپت نے ایسا پہلے بھی کئی بار کیا ہے کھا ستے وہ ساسی ہے ویر ہے کینٹو اس میں ایک کمی ہے اس کا سمویدنشیل ہرد ہے اس کا کومل ہردہ ہی اس کی ایک ماتر کمی ہے اس کا ایسا ہونا دیالو ہونا اسے ایک مہان راجہ تو اوشیے بنائے کینٹو یہی کوملتا سمویدنشیلتا اسے یدھ میں سنکٹ میں بھی ڈال سکتی ہے سامن ماننا پڑے گا آپ کی بودھی کا لوہ کیا کیا یوجنا بنائی ہے آپ اہریا اور چندرگپت آپ کی جال میں پھس کر وہاں اس گڑھے میں بندی پڑے ہوں گے اور آپ وہاں پہنچ کر بڑی سرالتا سے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے جیسے سادھارا چوہے کو پکڑتے ہیں آپ نے ان دونوں کو پکڑ دیا بھل جب تک میری ٹوکری میں نہیں آجاتا میں پیڑوں پر اس کی سنکھیا دیکھ کر پسند نہیں ہوتا سنا ہے چانک کے کششش چندرگپت پہلے بھی کئی بار کٹھن پریستیتیوں سے سفلتا پوروک نکل چکا ہے میں آپ کی بات سمجھا نہیں ساملتی میرے کہنے کا سیدھا ارتھی ہے چاہے جتنا سدر جال بچھایا ہوں میں کین تو کسی بھی جال سے نکلنا اسمبھا ہی ہوتا ہے سمبھاونا ہمیشہ رہتی ہے شتروں کے ہاتھ سے نکل لے گی اور یدی ایسا ہوا تو مجھ سے سونڈ لوٹنے کے لیے مجھے خوچتے خوچتے یہاں بھی آسکتے ہیں اور یدی ایسا نہیں ہوا تو میں نہیں چاہوں گا کہ وہ سہال میں ہوں میں چاہوں گا یہ یہی ہوں اسی جنگل میں کین تو سامل ہم نے پورا ایک دن اشوہ پہ نکالا ہے سہال جانے کے تو کیا ہو یدی وہ میرے جال سے نکلنے میں سفل ہوتے ہیں تو وہ اپنی سوویدہ دیکھیں گے یا میری مجھے لوٹنے کے درشتی کون سے سوچیں تو ان کے لیے اس سے اپھیوکت ستھان دوسرا نہیں ہو سکتا کیونکہ سہال یہاں سے اب بھی دور ہے اور ان کا جنگل یہاں سے نکٹے اس لیے ہم یہی رہ کر ان کی پر تکشہ کریں گے ہم ان کی چال میں نہ آئیں بلکہ وہ ہماری چال میں آئیں تو سامل یدی اہریہ یہاں سوارو لوٹ میں آئے تو وہ بہت خطرناک ہوگا کیونکہ وہ جنگل کے چپے چپے کو جانتا ہے ہم انہیں کوئی موقع ہی نہیں دیں گے سکتا اور پھر تم کس دن کام آؤگے اکھنویوں کے لوٹنے کے طریقے بھلا تم سے اچھا کون جان سکتا ہے سکتا برشوں سے تم ہی تو ان کی ساری یوزنیاں بناتے آ رہے اب تم ہمیں بتاؤ گے کہ وہ کیسے لوٹتے ہیں اور کیسے حملہ کرتے ہیں سکتا اس بار میں ایک دیر سے دو شکار کرنا چاہتا ہوں چندرگپت کو پکڑنا اور اہریہ کو مارنا اہریہ کو مارتا ہی میں تمہیں اکھنویوں کا مکھیا بنا دوں گا اور پھر تم میرے ساتھ میں چل کر مہاراج دھانانند کے سامنے آتما سمرپن کر دیں اور اس کے پسچات اس پرتفی پر راج کو ماری دردھرا سے بیوا کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک پائے گا یہ سب تو ٹھیک ہے ساں کینٹو کیا ہم یہ سوارن یہاں یہ ہوئی کھلا چھوڑ دیں گے سوارن کی چنتہ چھوڑو سکتا تو بھلے ہی میرے ساتھ ہے کینٹو اسے کوئی چھو بھی نہیں سکتا سوارن تو سورکشت ہی رہنے والا ہے میں کچھ سمجھا نہیں سامنے اچھا چلو ایک کھیل کھیل دیں تم سوارن لینے کی چیزتھا کرو جتنا سوارن لے لوگے وہ تمہارا آپ پریہاس کر رہے ہیں میرے ساتھ نہیں میں تمہارے ساتھ کوئی حاص پریہاس نہیں کر رہا میں یہ بات پوری نسٹھا کے ساتھ بول رہا جاؤ سکدہ جتنا لے سکتے ہو اتنا تمہارا جتنا جھپٹ لوگے ہو اتنا تمہارا ہوگا سکدہ یہ مگت کے سب سے وشالے سر یہ سرکشت کر رہے ہیں میرے سوارن کی یہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ ہاتھ تو ڈال کر دیکھیں جا پھر وہ چندرگپت ہو یا پھر وہ اہریہ مرے بینا سوارن نہیں لے جا سکتے اور مرے ہوئوں کے لیے سوارن کس کام کا مرے ہوئے مرے ہوئے اپنا سمیں گبا رہے ہو یہ نہیں ٹوٹنے والا مغد کا لوہا ہے بلکل ہماری اچھاؤں کی طرح ایک دم پکا تمہارے کارن تمہارے کارن اس مجیبت میں پساؤں گا اچھا تمہیں کیا لگا دو لڑکیوں کو جنگل میں اکیلا چھوڑ کے تم سرالتا سے بھاگ جاؤں گے اور ہم تمہیں روگ بھی نہیں پائیں گے شریمان سمیں بدل چکا ہے آج کی لڑکی ابلہ نہیں ہوتی ویسے بھی ہم نئی پیڑی کی لڑکی اگر یہاں سے ہلنے کی بھی کوشش کی نا تو تمہیں ایسا پاک پڑھائیں گے کہ جیون بھر یادت ہوگی ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے کی کوئی آوش افتر نہیں آنکھیں ہمارے پاس نہیں ہیں ہم بھی تمہیں گھور گھور کے دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں ہمیں بھی تم سے کوئی بات نہیں کرنی کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی ہنسک پشو چور بھائیانک روٹے را کوئی بھی راج کماری جی آپ تو نے دھرت میں چھپ جائیے جلدی کیجئے اور تم تم ان کا سامنا کرو گے اور ہم پیچھے سے تمہاری سورکشا کے لئے تیار رہیں گے سمجھ گئے ایک دن سا چیت رہنا یہ مگت کے سینک بھی ہو سکتے ہیں ایک سنسان ون اس ون میں ہمارے ساتھ بھائیانک چوروں کا دل اس بھدر سال کو ہم مو توڑ اتر دیں موسیقی 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 یہ کیا جا تم نے یہ تو ہمارا ہی ساتھ یہ تمہارا ساتھی اور تھا تمہارا اپنا کوئی دل بھی ہے میں تو تمہیں یہاں اکیلے چھوڑ کر گیا تھا پر انتو یہ لڑکی یہ لڑکی کہاں سے آ گئی لڑکی نہیں لڑکیاں راج کماری دو دھرا بھی ہیں ہمارے ساتھ راج کماری جی موسیقی 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 یہاں پر یہ بہت لمبی کتھا ہے سمیہ آنے پر سنا دیں گے تمہیں موسیقی کتنا رومانچک ہے یہ سب اور ہمیں لگا تھا کہ سہالیک اوباؤستان ہے یہاں تو پگ پگ بھی رومانچ ہے وہ تیجک گھٹلائے ہیں ہمیں بہت آنندہ رہا ہے پس اس بھدر سال کو ہم مو توڑ اتر دیکھیں موسیقی کیا ہوا تم سو بیسے مو پھاڑے کیوں گھڑے ہو چلو کچھ عدبوت اور وسمی جنک کاریا کرتے ہیں اب ہم سچ موچے چوروں کے دل کے ساتھ چلیں گے ہمارے ساتھ چلنے سے پیسے آپ کو یہ سنگنا پڑے گا کیا میگا کیا ہوا میگا میگا موسیقی 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 موسیقی